لوگ سبا چناف کے لیے آج پڑھاتے ہیں آج کئی پارٹیوں کے دگش نیتا اپنا نامانکن داخل کرنے والے ہیں جھالا بار سیٹ سے وسندر راجے کے بیٹے اور بی جے پی پرتیاشی دشن سنگھ نامانکن داخل کریں گے وہیں کوٹا سیٹ کی بات کریں تو لوگ سبا سپیکر اوم برلا بھی آج اپنا نامانکن بننے والے ہیں ساتھی ساتھ بھیل وارا سیٹ سے کانگلس پرتیاشی سی پی جوشی بھی آج اپنا نامانکن داخل کریں گے جھالا بار سیٹ سے دشن سنگھ کے نامانکن سے پہلے بی جے پی اپنا نڈڈا ایک جنر سباک کو بھی سمبودت کرنے والے ہیں جس میں پور سی ایم اسندر راجے بھی موجود رہیں گی تو وہیں کوٹا سے اوم برلا کے نامانکن میں مکہ منطوری بھجن لال شرما اور ڈپٹی سی ایم پریم چند بی اروا شامل ہوں گے علاوہ اس کے بھیل وارا سیٹ سے کانگلس پرتیاشی سی پی جوشی کے نامانکن میں پور سی ایم اشوک گہلوت اور سپندر سنگھ رندھاوہ جیسے دگج شامل ہونے والے ہیں تو آج کئی دگجوں کا نامانکن ہے وہ چاہے پھر بی جے پی ہو یا پھر کانگلس ہو جھالا بار سیٹ سے جو پرتیاشی ہیں دشن سنگھ ان کا نامانکن آج ہونا ہے اور کوٹا سیٹ سے بھی اوم برلا اپنا نامانکن بھریں گے اور ساتھی ساتھ ساتھ سی پی جوشی کانگریس کے بڑے نیتہ ان کا بھیل وارا سیٹ سے آج نامانکن ہوگا اور راجستان میں جیسے ہم نے بتایا بڑے نیتہ اپنا نامانکن پرچہ داخل کرنے جا رہے ہیں اب ذرا گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھاتے کون کون سے چہرے آج اپنا نامانکن داخل کریں گے یہ چہرے جو ہیں ان میں اوم برلا ہیں بی جے پی کے کوٹا سے نامنکن بھریں گے لوگ سبا سپیکر اس کے علاوہ دشیان سنگھ بی جے پی کے کینڈیٹ ہے جھالا وار سے اپنا نامنکن بھریں گے اور وہیں سی پی جوشی اگر کانگریس کی نیتا کی ہم بات کریں تو بھیل وارہ سے اپنا نومینیشن داخل کرنے والے ہیں اور ماننگ پرائیب میں اب بڑی خبر اتر پردیش سے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی نیتا شپالی آدم نے بادائیوں لوگ سبا سیٹ سے امیدواری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے شپالی آدم نے سماجوادی پارٹی کی ادھاکش اکلیش آدم کو ایک پرستاب بھیجا ہے اس پرستاب میں بادائیوں لوگ سبا سیٹ سے شپالی آدم نے اپنے بیٹے آدت یادف کو کینڈیڈیٹ بنانے کی مانگ کی ہے تو اب کہیں نہ کہیں ایسے میں تناب بڑھتا ہوا نظر ضرور آئے گا اکلیش آدم کے لیے بادائیوں سیٹ سے اپنی امیدواری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے شپالی آدم نے اور یہاں سے اپنے بیٹے آدت یادف کو پرتیاشی بنانے کی انہوں نے مانگ کی ہے سفا پرمک اکلیش آدم سے تو بتا دیں کہ یہ پرستاب باقیدہ بھیجا گیا ہے چاچا کی طرف سے بھتیجے اکلیش آدم کو اور انہوں نے بادائیوں سیٹ سے اپنا جو امیدواری ہے وہ ایک طرح سے سوپنے کی گزارش کی ہے اپنے بھتیجے اکلیش آدم سے اور یہاں سے اپنے بیٹے آدت یادف کو کینڈیڈیٹ بنانے کی مانگ کی ہے اور اس کا پرستاب باقیدہ بھیجا گیا ہے اکلیش آدم کو حالانکہ آپ کو بتا دیں آدت یادف کو کینڈیڈیٹ بنائی جانے کی خبریں پہلے بھی سامنے آ رہی تھی لیکن اب اس پر مہر لگتی نظر آ رہی ہے اور شپالی آدم کے ساتھ ساتھ دھرمندر یادف نے بھی آدت یادف کے نام کا سپورٹ کر دیا ہے تو نہ صرف شپالی آدم بلکہ دھرمندر یادف نے بھی کہا ہے کہ آدت یادف کو سپورٹ ہونا چاہیے یعنی وہ بدائیوں سے اب امیدوار ہوں اس کی گزارش کی گئی ہے یہ پرستاب بھیجا گیا ہے اکلیش آدم کے پاس لیکن یہاں سمیلن میں تو پرستاب پاس کری دیا ہے تو جب پرستاب سمیلن نے پورے کارکتاون کر دیا ہے اب یہ پرستاب جائے گا راشتی نیتت پر پاس تو اب راشتی نیتت بھی سہمتی بن جانی چاہیے بلکل جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں تو اور کچھے خوشی ہوگی چاچا کے لیے کام کرنے میں تھوڑا سا ایک ہیچک رہتی آدت کے لیے اور زیادہ کام کریں گے اب ذریعہ آپ کو گرافیس کے ذریعے سمجھاتے ہیں آخر سماجبادی پارٹی میں چل کیا رہا ہے سماجبادی پارٹی نے بدائیوں سے شپالی آدف کو کینڈیڈٹ بنا ہے لیکن اب شپالی آدف نے اپنے بیٹے کو یہاں سے پتیاشی بنانے کی مانگ کر دی ہے شپالی آدف نے اس کے لیے اکھلیش آدف کو پرستاب بھی بھیجا ہے شپالی آدف یہ چاہتے ہیں کہ بدائیوں سے ان کا بیٹا آدتی آدف چناب لڑے آدتی آدف شپالی آدف کے بیٹے ہیں اور سماجبادی پارٹی کے نیتا ہیں اور نہ صرف شپالی آدف بلکہ دھرمیندر آدف نے بھی کہا ہے کہ یہ پارٹی کے ہٹ میں ہوگا اور اب چاچا جو ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے اکھلیش آدف جو کی سماجبادی پارٹی کے مکہ ہیں ان کو باقاعدہ پرستاب بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو یہاں سے امیدواری دی جائے اور اب جس سیٹ کے لیے یہ پوری بحث شروع ہوئی ہے اس کا سیاسی گھڑت بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو بدائیوں لوگصبہ سیٹ جو ہے سماجبادی پارٹی کا گھڑ بانی جاتی ہے 1996 سے 2014 یعنی 1996 سے 2014 تک اس سیٹ پر سماجبادی پارٹی کا قبضہ رہا ہے لیکن 2019 میں بی جے پی کے ٹکٹ پر سنگمترا مورے نے یہاں پر جیت درج کی اس لوگصبہ سیٹ سے سب سے زیادہ چھے بار سماجبادی پارٹی جیتی ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ سیٹ ہے سماجبادی پارٹی کے لیے ایک طرح سے گھڑ کا کام کرتی ہے آمیت سنگھ میرے سیوگی ہمارے ساتھ ہیں آمیت یہ تھوڑا انٹریسنگ ہوتا جا رہا ہے شپال یادف کی یہاں سے امیدواری تھی اب وہ چاہتے کہ وہ نہیں ان کے بیٹے یہاں سے چناؤ لڑے اور یہ پرستہ بھیجا ہے انہوں نے سپا پرمکھ اکھلیش یادف جا پنکج کچھ دن پہلے ہی ہم نے مورننگ پرائیم میں ہی یہ اپنے درست کو یہ خبر دکھائی تھی کہ آدیت یادو بدائیو سے چناؤ لڑ سکتے ہیں کہ شپال یادو چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے چناؤ لڑے اور اس بابت ان کی اپنے پریوار میں ان کے راستری نتیتو اکھلیش یادو سے اس بابت بھی ہوئی تھی اور کئی نہ کئی اکھلیش یادو نے اس بابت میں ہامی بھی بھر دیتی اب بدائیو سے ہی آدیت یادو کیوں چناؤ لڑ رہا ہے تو اس پر سوال اٹھتا ہے جاہری طور پر یہ بدائیو جو سیٹ ہے سمجھوادی پارٹی اسے کافی زیادہ سیف مانتی ہے جس طریقے سے منفود اور آجمگر کو سیف مانتی ہے سمجھوادی پارٹی اپنے لیے حالانکہ آجمگر سے پچھلی بار دھرمندر یادو ہار گئتے ہیں اسی طریقے سے اس بار بدائیو سیٹ کو کافی زیادہ سیف مان رہی ہے سمجھوادی پارٹی اور اسی وجہ سے سمجھوادی پارٹی کا امیدوار کو جیت حاصل ہوئی تو ایسے میں یہ سمجھوادی پارٹی اسے کافی زیادہ سیف سیٹ مان رہی ہے دوسری طرف جس طریقے سے پچھلی بار بیجے پی کی کینڈیڈیٹ یہاں سے جیت حاصل کیتی ہمیں ذرا یہ بتائیں جہاں ایک طرف ہیوی ویٹ ہیں شپال یادب اب ان کی جگہ اگر ان کے بیٹے چناب لڑتے ہیں آدیتے کہ تو کہاں ٹھہرتے ہیں ان کے مقابلے میں جنتہ جو ہے بدائیو کی کس طرح سے لے گی یہ سوال لگاتار بنا رہے گا لیکن جس طریقے سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا شپال یادو لگاتار بدائیو سیٹ پہ ہی لگاتار وہ گھوم رہتے ہیں لگاتار وہاں پر چناب پچار کر رہتے ہیں اور جن سے بھی ملتے تھے چاہے وہاں پارٹی کارے کرتا یا پھر ڈو ٹو رو جا کر گاؤں میں لوگوں سے جب بات چیت کرتے تھے تو یہ میسے جرور وہ دیتے تھے کہ ان کا بیٹا آدیتے ہی سمبوتہ یہاں سے چناؤ لڑے گا وہ اپنا نام واپس لے لیں گے تو اس کی لیے جمین لگاتار شپال یادو تیار کر رہے تھے وہاں دوسری طرف سمجھوادی پارٹی کی اس سٹیٹیجی سے روبرو تھی بی جے پی بی جے پی بھی دور ٹو دور لگاتار کیمپین کر رہے تھے حالانکہ بی جے پی نے جس دورہ سنگمیترا موریا یہاں سے سانسط بنی بی جے پی نے اپنا کافی زیادہ کیڈر یہاں پر بڑھایا ہے تو سمجھوادی پارٹی کو یہاں پر مشکل بھی ہو سکتے جس طرح سے سمجھوادی پارٹی اسے اپنا سیٹیٹ مان رہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے آپ کا امیت سے اور مارنگ پرائی میں آپ بریکنگ نیوز دلی سے دلی کے مکہ منطوری اروند کجریوال تیہار جیل میں اپنے دن کی شروعات جھاڑو لگا کر کر رہے ہیں حالانکہ جیل میں یہ بڑی نومل سی پرکریہ ہے سامانے سی پرکریہ ہے جیل میں بند سبھی انڈر ٹرائل جو ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنے سیل کی سفائی کرتے ہیں لیکن یہاں سنیوگ ہے سنیوگ یہ ہے کہ اروند کجریوال کی جو پارٹی ہے ہم آدمی پارٹی اس کا سیمبل بھی جھاڑو ہے خبر یہ بھی ہے کہ اروند کجریوال نے اپنے لیے جیل پرشاہ سن سے جیل ایڈمینسٹریشن سے کرسی بھی مانگی ہے تاکہ کچھ وقت اپنی دن چریا کا وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی گزاریں کتابیں پڑھیں کتابوں کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تین کتابیں مانگی تھی جس میں شریمت بھگوت گیتا اور رامائنٹ تھی اس کے لیے ایک اور کتاب تھی اور ہلاکی گدہ اور ساتھ ساتھ تکیا چادر یہ انہیں مہیا کروائی گئی تھی گھر سے کھانا انہوں نے منگوایا تھا اس کے لیے بھی جیل ایڈمینسٹریشن تیار تھا کچھ میڈیسنز چونکہ انہیں ڈیابیٹیز ہے شگر ہے انہیں تو وہ بھی انہیں مہیا کرائی گئی تھی لیکن اب انہوں نے کرسی کی بھی ڈیمانڈ کی ہے اور پہلی رات ان کی کافی بیچینی میں کٹی تھی لیکن جو دوسری رات ہے اس کے بعد جب صبح ہوئی ہے تو خبر ہی آ رہی ہے کہ جھاڑو لگاتے ہوئے دکھے ہیں جیل کے اندر اپنے سیل کے اندر جیل نمبر دو بیچینی میں کٹی تھی لیکن جو دوسری